اسلام علیکم یوٹیوب چینل اردو نامہ میں خوش حمدید آج کی اس ویڈیو میں ہم تاریخ پاکستان اور متعلق پاکستان کے سو اہم ترین ایم سی کیوز ڈسکس کریں گے قیسچن نمبر ایک ہے برسگیر پاکوہند میں اسلام محمد بن قاسم کے حملے سے قبل کس کے ذریعے پہنچا تھا اس کا کریکٹ آنسر ہے تاجروں کے ذریعے پہنچا تھا قیسچن نمبر ٹو ہے راجہ داہر کون تھا اس کا کریکٹ آنسر ہے سندھ کا حکمران تھا نیکسٹ ایم سی کیوز ہے احجاج بن یوسف کون تھا کریکٹ آنسر ہے گورنر تھا نیکسٹ بسچن ہے احجاج بن یوسف نے راجہ داہر کو سبق سکھانے کے لیے سندھ کی طرف کس کو روانہ کیا تھا اس کا کریکٹ آنسر ہے محمد بن قاسم کو نیکسٹ ایم سی کیوز ہے سات سو بارہ میں محمد بن قاسم کس راستے سے سندھ پر حملہ آور ہوا تھا اس کا کریکٹ آنسر ہے مکران نیکسٹ بانہ ہے محمد بن قاسم کے حملے کے بعد مسلمانوں کے خلیفہ کون تھے اس کا کریکٹ آنسر ہے ولید بن عبد المالک کریکٹ آنسر نمبر سیون ہے محمد بن قاسم نے سندھ پر قبضہ کرنے کے بعد پہلا کیا کام کیا تھا تو انہوں نے مسلمان لوگوں کی مالی آلت بہتری کے لیے کوشش کی تھی نیکسٹ بانہ ہے محمد بن قاسم نے سندھ پر کب حملہ کیا تو سات سو بارہ میں نیکسٹ بانہ ہے برسگیر انہوں بھی ایشیا میں مسلمانوں کا اقتدار تو اس کا کریکٹ آنسر ہے محمد بن قاسم کے ذریعہ آیا تھا گزنوی حکومت کا بانی کس کو سمجھا جاتا ہے تو اس کا کریکٹ آنسر ہے علاب تگین کو نیکسٹ بانہ ہے سلطان محمود گزنوی میں سندھ ان سلطان کو فتح کرنے کے لیے سترہ حملے کیے تھے جنگ ازادی اٹھارہ سو ستاون کا آغاز اس کا آغاز میرٹ سے ہوا تھا نیکسٹ بانہ ہے انگریزوں نے برسگیر میں ایسٹ انڈیا کمپنی کی بنیاد کب رکھی تو سولہ سو میں اس کی بنیاد رکھی گئی تھی قویسٹن نمبر ففٹین ہے برسگیر میں ایسٹ انڈیا کمپنی کا پہلا گورنر اس کا کریکٹ آنسر ہے وارن ہاسٹنگ تھا نیکسٹ بانہ ہے جنگ باکسر کب لڑی گئی کریکٹ آنسر ہے سترہ سو چونسٹھ میں برسگیر سے ایسٹ انڈیا کمپنی کا خاتمہ کب ہوا اس کا کریکٹ آنسر ہے اٹھارہ سو اٹھامان میں کوئسٹن نمبر ایٹین ہے برہ سغیر کا پہلا وائس رائے کون تھا کریکٹ آنسر ہے لارڈ کننگ نائنٹین کوئسٹن ہے آخری وائس رائے ہند کون تھا اس کا درست جواب ہے لارڈ مانک بیٹن کوئسٹن نمبر ٹوئنٹی ہے برہ سغیر پر برطانیہ نے کتنے سال حکومت کی تو نوے سال برطانیہ نے حکومت کی نیکس وان ہے ایسٹ انڈیا کمپنی کے خاتمے کے بعد ہندوستان برہ راست کس کے زیرے سر چلا گیا تاج برطانیہ کے زیرے سایا نیکس وان ہے جب تاج برطانیہ نے ہندوستان کا اقتدار سنبھالا تو انگلستان میں حکومت کیس کی تھی ملکہ ویکٹوریا جانسی کی رانی کا اصل نام کیا تھا کریکٹ آنسر ہے لکشمی بھائی کس معروف صوفی بزرگ نے اکبر کے دینی الہی پر برپور تنقید کی تھی درست جواب ہے مجدد علیف ثانی نے شاہ علی اللہ معدیس دیلوی نے قرآن مجید کا کس زبان میں ترجمہ کیا درست جواب ہے فارسی زبان میں جنگ آزادی کی پہلی گولی کس نے چلائی تھی کریکٹ آنسر ہے منگل پانڈے نے نیکس وان ہے سر سید آمد خان کہاں پیدا ہوئے اس کا درست جواب ہے دلی میں سر سید آمد خان کب پیدا ہوئے کریکٹ آنسر ہے اٹھارہ سو سترہ کو سر سید آمد خان نے پہلا مدرسہ کہاں پر کھولا اس کا کریکٹ آنسر ہے مراد آباد میں نیکس وان ہے شاہ علی اللہ دلی میں کب پیدا ہوئے اس کا کریکٹ آنسر ہے سترہ سو تین میں شاہ علی اللہ کا اصل نام کیا تھا تو ان کا اصل نام محسن تھا برسگیر میں فریضی تاریخ کا آغاز یہ اٹھارہ سو اٹھائیس میں ہوا تھا فریضی تاریخ کا آغاز کس نے کیا تھا تو اس کا آغاز کیا تھا حجی شریعت اللہ نے نیکس وان ہے فریضی تاریخ کا آغاز کس شہر سے ہوا تھا اس کا آغاز بنگال سے ہوا تھا شاہ ولی اللہ کے والد کا نام کیا تھا تو شاہ ولی اللہ کے والد کا نام شاہ عبد الرحیم تھا سید آمن شہید کس کے خلاف لڑتے ہوئے شہید ہوئے تھے تو یہ سکھوں کے خلاف اردو ہندی تنازہ کب شروع ہوا یہ اٹھارہ سو ستا سٹھ میں ہوا تھا دو قومی نظریہ کے بانی کون تھے اس کا درست جواب ہے سر سید آمن خان سر سید آمن خان کو کب سر کا خطاب بھی اس کا درست جواب ہے اٹھارہ سو اٹھاسی میں شملہ وفت کی قیادت کس نے کی تھی تو اس کا کریکٹ انصر ہے سر سید آمن خان نے جنگ ازادی کے دوران بغاوت کو فیلانے کے لیے کون سی چیز اور نمکین شفاعتی کو مختلف علاقوں میں بیجا جاتا تھا اس کا کریکٹ انصر ہے کمول کا فول مساک لخنو کب تیپ آیا کریکٹ انصر ہے انیس سو سولہ میں نیکس ون ہے کمیونل ایوارڈ کو کس نے مسترد کیا تھا اس کا کریکٹ انصر ہے مولوی مشتاق سینے قرارداد لاور کب پیش کی گی تیس مارچ انیس سو چالیس کو پہلی گول میز کنفرنس کب منقید ہوئی تو اس کا کریکٹ انصر ہے انیس سو تیس میں مسجد کانپور کا ثانیہ کب ہوا درست جواب ہے انیس سو تیرہ میں علی گاڑ یونیورسٹی کا قیام کب ہوا تو یہ انیس سو بیس میں قیم کی گی مسلمانوں کو جدہ گانا انتخابات کا حق کب ملا تو اس کا درست جواب ہے نائنٹین نائن کو یعنی انیس سو نو کو ہندو مسلم اطاعت کا سفیر قید آزم محمد الجناہ کو کہا جاتا ہے انجمن حماید اسلام کا ذریعہ آمدن کیا تھا مٹھی بر اٹا سکیم کے ذریعہ آمدن نیکس وانے مسلم لیگ کے قیام کی قرارداد کس نے پیش کی نباب سلیم اللہ افڈاکہ نے جنگ آزادی میں کس کی برطرف شدہ فوج نے برپور حصہ لیا یہ عوض کی تھی سائیوال میں کس نے انگریزوں کے خلاف جنگ آزادی لڑی رائے آمد خان خرل نے بسمی صدی کے آغاز میں مسلمانوں کو دوبارہ ہندو بنانے کے لئے کون سی تاریخ چلائی گئی سودیشی تاریخ سودیشی تاریخ کا مقصد کس کا بائیکارٹ کرنا تھا غیر ملکی مال کا نیکس وانے اٹھارہ سستاون کی جنگ آزادی میں کون سی دو خواتین نے حصہ لیا کریکٹ امسار حضرت محل اور جانسی کی رانی نے نیکس وانے کان پور کی مسجد کو کب شہید کیا گیا انیس سو تیرہ کو لیاکت علی خان نے کب مسلم لیگ میں شملیت اختیار کی کریکٹ امسار ہے انیس سو بائیس میں شودی تاریخ کا بانی کس کو کہا جاتا ہے اس کا کریکٹ امسار ہے شوامی شروعانت کو نیکس وانے سائیمن کمیشن کا سربراہ کون تھا اس کا کریکٹ امسار ہے سرجان سائیمن جلیا والا باغ میں پہنچتے ہی کس نے گولی چلانے کا حکم دیا تھا تو اس کا کریکٹ امسار جنرل ڈائر نے تاریخ خلافت کے بانی محمد علی جو عورت تاریخ خلافت کا اختتام سانیہ چورہ چوری کے بعد ہوا تھا نیکس وانے پاکستان کا لفظ کس نے تجویز کیا چودری رحمت علی نے نیکس وانے انفریٹ ریفل پر کس کی چربی لگائی جاتی تھی اس پر گائے یا سور کی چربی چڑھائی آتی تھی ڈاکا میں مسلم لیگ کا قیام کب عمل میں آیا انیس سو چھے میں قید اعظم نے مسلم لیگ میں انیس سو تیرہ میں شمولیت اختیار کی مسلم لیگ کا پہلا صدر دفتر علی گھر میں قیم ہوا تھا نیکس وانے نیرے روپورٹ کا پیش کی گی تو اس کا کریکٹ انسر ہے انیس سو اٹھائیس میں قید اعظم نے نیرے روپورٹ کے جواب میں کیا پیش کیا تھا تو قید اعظم نے چودہ نقاط پیش کیے تھے قید اعظم نے چودہ نقاط کا پیش کیے اس کا کریکٹ انسر ہے انیس سو اٹھائیس کو پاکستان کے قومی جنڈے کی منصوری کس نے دی تھی اس کا کریکٹ انسر ہے قید اعظم نے نیکس وانے پاکستان کے قومی جنڈے کا ڈیزائن کس نے تیار کیا امیر الدین قیدوائی نے نیکس وانے پاکستان کا قومی ترانہ کس شاعر نے لکھا عفیظ جلندری نے علام اقبال کو قب سر کا خطاب ملا انیس سو بائس میں کریپس مشن کب اندستان آیا کریکٹ انسر ہے نائنٹین فورٹی ٹو کو نیکس وانے جنگ اعظم کی آخری لڑائی پچیس نومبر اٹھارہ سو ستاون کو کام پر لڑی گئی اس کا کریکٹ انسر ہے جانسی میں لڑی گئی مسلمانوں نے کب یوم نجات مرایا اس کا درست جواب ہے بائیس دسمبر انیس سو بائیس کو نیکس وانے قرارداد پاکستان کس نے پیش کی مولوی فضلالحاک نے نیکس ہے سب سے پہلے کس نے قرارداد پاکستان کی قائد کی تھی دوسر جواب ہے چودری خلی کو زمانے خواتین میں سب سے پہلے کس نے قرارداد پاکستان کی حمایت میں تقریر کی اس کا درست جواب ہے بیگر برانہ لیاکت علی خان کس نے قرارداد پاکستان کا اردو میں ترجمہ کیا تھا مولونا زفر علی خان قویشن نمبر ایٹی تری قید اعظم نے کب اپنے معروف اصول و ایمان اتحاد نظم و ضبط کا اعلان کیا تھا دوسر جواب ہے اکتوبر انیس سو اکتالیس میں ہندوستان چھوڑو تاریخ انڈین نیشنل کانگریس نے کب شروع کی دوسر جواب ہے اگست نائنٹین فورٹی ٹو کو شو بوائی آف کانگریس کے ریمارکس قید اعظم نے کس کے بارے میں دیئے تھے مولانا ابو القلام آزاد کے بارے میں ابوری حکومت نائنٹین فورٹی سکس میں کس کو وزیر خزانہ بنایا گیا تھا نواب لیاقت علی خان کو محمد علی جناہ کے لئے قید اعظم کا خطاب کس نے تجویز کیا دوسر جواب ہے میاں فیروز الدین احمد نے مسلم لیگ کا نام آل انڈیا مسلم لیگ کس نے تجویز کیا دوسر جواب ہے سر محمد شفی نے قید اعظم کب تک مسلم لیگ اور کانگریس دونوں کے ممبر رہے دوسر جواب ہے انیس سو تیرہ سے انیس سو بیس تک محمد علی جور نے کون سا اردو اخبار جاری کیا تھا اس کا دوسر جواب ہے روز نمہ احمدارد کویسٹن نمہ نائنٹی ٹو کانگریس نے کس گول میز کانفرنس میں شرکت نہیں کی تھی پہلی میں شرکت نہیں تھی نہیں کی تھی قید اعظم کب مسلم لیگ میں شامل ہوئے انیس سو تیرہ میں قید اعظم کو بابا اردو حتاب سب سے پہلی